موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں مولانا محمد علی جہور ہندوستانی مسلمانوں کے عظیم رہنما جہور تخلص ریاست رامپور میں پیدا ہوئے دو سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا والدہ مذہبی خصوصیات کا مرقع تھی اس لئے بچپنی سے تعلیمات اسلامی سے گہرا شغوف تھا ابتدائی تعلیم رامپور اور بریلی میں پائی اعلیٰ تعلیم کے لئے علی گڑھ چلے گئے بی اے کا امتحانی سراندار کامیابی سے پاس کیا کہ علی آباد یونیورسٹی میں اول آئے آئی سی ایس کی تکمیل آکسفورڈ یونیورسٹی میں کی واپسی پر رامپور اور بڑھودہ کی ریاستوں میں ملازمت کی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم مولانا محمد علی جہور رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرح فرنس عالم دین مسلمانوں کے لیڈر عظیم جرنالسٹ مولانا محمد علی جہور رحمت اللہ علیہ دس دسمبر اٹھارہ سو اٹھتر کو ہندوستان کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے آپ کے آبو اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے پہلے روحہ الکھنڈ میں پھر رامپور میں آباد ہو گئے آپ کا تعلق افغانستان کے یوسف زئی قبیلے سے تھا جب آپ دو سال کے تھے تو آپ کے والد کی وفات ہو گئی والد کے بعد ان کی تعلیم و تربیت ان کی والدہ بھی امہ نے کی پہلے بریلی کے سکول میں بہجے گئے اس کے بعد علی گڑھ میں تعلیم پاتے رہے مہا سے انگلیستان گئے اور آگس وڈ سے بی ایکی ڈگری حاصل کی ولایت سے آنے کے کچھ دن تک رامپور کے محکمہ تعلیم میں ملازم رہے وہاں سے بڑودہ چلے گئے اور پھر نوساری میں کمیشنر مقرر ہو گئے بڑودہ میں تقریباً چھ سات سال ملازمت کی مزمین لکھنے کا شوک یہی سے پیدا ہوا بعض باتوں کی وجہ سے وہ بڑودہ کی ملازمت سے دل برداشتہ سے ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے دو سال کی چھوٹی لے لی اور کلکتہ چلے گئے اور مہا سے ایک ہفتہ وار اخبار کامریڈ کے نام سے جاری کیا چنانچہ چودہ جنوری انیس سو گیارہ میں کامریڈ کا پہلا پرچہ نکلا اگر دیکھا جائے تو مولانا محمد علی جہور کی پبلک لائف صحیح معنوں میں اسی تاریخ سے شروع ہوتی ہے بیس سال تک ان کی ہنگامہ پرور شخصیت دنیا کے سامنے رہی بلاخر لندن میں جہاں وہ برطانیہ کے سامنے ہندوستان کا مطالبہ ازادی پیش کرنے کے لیے گئے تھے کہ مہین تقال کر گئے تتفین کی گرز سے آپ کی میت پیت المقدس لے جائی گئی اور آپ کو مہین دفن کر دیا گیا ان کی تمنہ تھی کہ وہ غلام ملک میں نہ مریں انہوں نے ہندوستان کی ازادی کے لیے بے انتیام اظالم سہے جیلے کاٹی تحریک عدم تعاون کی پیداش میں کئی سال جیل میں رہے 1919 کی تحریک خلافت کے بانی مولانا محمد علی جہوری تھے ترکمہ والات کی تحریک میں بھی وہ مسٹر گاندی کے برابر کے شریک تھے جامعہ ملیہ دہلی جس نے قابل تعریف قومی خدمات انجام دی مولانا ہی کی تخلیق ہے مولانا انڈیا نیشنل کانگریس میں بھی رہے اس کی نسرت کا جذبہ مروم کی طبیعت میں پہلے شوق بنا پھر ولولا اور آخر میں جنون یہی جنون تھا جو کامریٹ کے مضبون پر اور جامعہ مسجد کے ممبر پر کلم اور زبان سے اہل حد صاحب کو دعوت دیتا تھا مولانا جہور شروع شروع میں یعنی کامریٹ کی ابتدائی زندگی میں انگریزوں کے بلکم مخالف نہ تھے ان کے بہت سے دوست جو آکس فورڈ میں ان کے ساتھ پڑھتے تھے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے ان سب سے مولانا کے تعلقہ دوستانہ رہے مگر نظر بندی کے زمانے میں ان کی طبیعت نے پلٹا کھایا اور انہیں انگریزوں سے ہمیشہ کیلئے نفرت ہو گئی اور انہوں نے تیکر لیا کہ اب اپنے مادر وطن کو انگریزوں سے آزاد کرا کر ہی دم لیں گے گول میں اس کانفرنس کی تقریر میں بھی یہی جذبہ کار فرما تھا وہ سب سے پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے کانفرنس میں بیٹھ کر انگریزوں سے للکال کر کہا کہ یہ مقدر ہو چکا ہے کہ ہندوستان سے برطانوی تسلط نابود ہو کر رہے یہ ان کی اسلام اور اپنے وطن سے محبتی تھی کہ گول میں اس کانفرنس میں انگریز دشمنی کے باوجود شرکت کی ان کی شرکت ان کی ابلوطنی کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا وہ اس وقت سخت بیمار تھے اور جہاز میں سٹیچر پر لٹا کر لے جائے گئے تھے روانگی سے بیشتر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لندن کیوں جا رہے ہیں تو ان کی زبان سے بے ساکتہ نکلا کہ مرنے کے لئے جا رہا ہوں لیکن ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے سلوہ آدشی کا جو دروازہ کھولا ہے میں اسے بند کرنا نہیں چاہتا مولانا کی مذہبیت جنون کی حد تک پہنچی ہوئی تھی ان کا ہر کام دوستی دشمنی اللہ کے لئے تھا نظربندی کے زمانے میں جب سپریٹینڈنٹ پولیس سی آئی ڈی کے افسرِ آلہ کے احمہ پر آپ سے ایک اہدنامے پر دستخط کرانے کے لئے آیا جس میں یہ وعدہ درج ہو کہ مولانا غیر آئینی طریقوں اور تشدد سے ہمیشہ مہتریز رہیں گے تو مولانا جہر نے اس عبارت میں یہ اضافہ کیا کہ سب سے پہلے مجھ پر اللہ کی اطاعت فرض ہے اور بادشاہ وقت سے میری وفاداری اسی شرط سے مشروط ہے کہ اگر دنیاوی قوانین خدای احکام سے ٹکرائیں گے تو اس صورت میں میں صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کروں گا حکومت وقت نے اس اہدنامے کو قبول نہیں کیا اور دونوں بھائیوں کو مزید دو سال تک قید و بند کی صحبتیں جہلنا پڑیں مولانا محمد علی جہور کی شخصیت عجیب و غریب تھی وہ بیعق وقت لیڈر افسانہ نگار شائر صحفی مکرر موریخ اور زبردست انشاہ پرداز تھے انشاہ پردازی کے میدان میں انہوں نے انگریزہ و تک کو شکست دے دی ان کے اردو کے مزامین بھی بڑے رو پرور تھے بقول سید محفوظ علی بدائیونی مولانا محمد علی خوش نصیب شخص تھے جینے جینہ بھی خوب آتا تھا اور مرنہ بھی خوب آیا جو عاملا دکھلا گئے کہ زندگی چاہے شروع اپنے ذاتی طریقے سے کی جائے مگر ختم دوسروں کے آرام کے خاطر ہونی چاہیے چونکہ قسمت میں اس کے خدا پرست مسلمان کی زندگی لکھی تھی اور ایک مجاہد کی موت وہ اللہ کے عاشق تھے اللہ کے رسول کے عاشق تھے رسول کی امت کے عاشق تھے مولانا کا جلدی ملازمہ سے دل بھر گیا اور مولانا نے کل کتہ جا کر انگریزی اخبار کامریٹ جاری کیا مولانا کی لا جواب انشاء پردازی اور ذہانت طبع کی بدولت نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونے ہندوی کامریٹ بڑے شوک سے پڑا جاتا تھا انگریزی زبان پر عبور کے علاوہ مولانا کی اردو دانی بھی مسلم تھی انہوں نے ایک اردو روز نامہ ہمدرد بھی جاری کیا جو بے باقی اور بے خوفی کے ساتھ ازار خیال کا کامیاب نمونہ تھا جدو جہدے آزادی میں سرگرم حصہ لینے کے جرم میں مولانا کی زندگی کا کافی حصہ قیاد و بند میں بسر ہوا تحریک عدم تعاون کی پداش میں کئی سال جیل میں رہے 1919 کی تحریک خلافت کے بانی آبی تھے ترکمہ والات کی تحریک میں گاندی جی کے برابر شریک تھے جامعہ ملیا دہلی آبی کی کوششوں سے قائم ہوا اگر بات کی جائے مولانا کی پرسنل لائف کی تو مولانا کی شادی ان کی کزن امجدی بانو سے ہوئی تھی شادی کے وقت امجدی بانو کی عمر سترہ سال تھی امجدی بانو بیگم بھی تحریک پاکستان میں شامل رہی اور مسلم لیگ کے ہر اجلاس میں لازمی شرکت کرتی مولانا محمد علی جور رحمت اللہ علیہ کی چار بیٹیاں تھی جن کے نام گلنار، زہرہ، حمیدہ اور آمنہ تھے مولانا محمد علی جور نے کئی موضوعات پر کتابیں لکھی جن میں سے مشہور کتابوں کے نام دیوان جور، جذبات جور، کلام جور، سفر نامہ یورپ شامل ہے برطانوی عدیب امجی ویلز نے محمد علی جور کے بارے میں کہا تھا کہ محمد علی جور نے برک کی زبان، میکالے کا کلم اور نیپولین کا دل پایا ہے مولانا کو اردو شیر و عدب سے بھی دلی شغفتہ بے شمار غزلیں اور نظمیں لکھی جو مجاہدانہ رنگ سے برکور ہیں مثلا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے مولانا کا یہ شیر بھی کافی مشہور ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مواجی سامین اکرام خرابی سیت کے باوجود 13 نومبر 1930 کی گول میز کانفرنس میں مولانا محمد علی جور رحمت اللہ علی شرکت کے لئے لندن گئے اور وہاں اپنا مطالبہ پیش کیا آپ نے کہا کہ ہمیں تجاویز کی ضرورت نہیں اور نہ اس بات کی پرواہ ہے کہ آپ ہمارے لئے کس قسم کا آئین تیار کرتے ہیں ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے کاش سارے انگلستان میں ایک فرد بھی ایسا ہوتا جو انسان کہلانے کا مستحق ہوتا میں ہندوستان کو ازاد کرانے کے لئے لندن آیا ہوں اور ازادی کا پروانہ لے کر واپس جانا چاہتا ہوں میں ایک ازاد ملک میں تو مرنا پسند کروں گا لیکن غلاب ملک میں واپس نہیں جاؤں گا چار جنوری 1931 کو حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے آپ کی وفات ہو گئی آپ کی عمر تیرے پن سال تھی اس وقت کے مفتی آزم فلسطین سید امین الحسینی کی خواہش پر آپ کے جزد خاکی کو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین اور قبلہ اول فلسطین لے جایا گیا مفتی صاحب نے خود آپ کی نمازیں جنازہ پڑھائی اور آپ کو بیت المقدس کی مقدس سرزمین میں دفن کیا گیا اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے اور آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست آزیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ازمی وائز دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازہاج ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کامیو ناصیرو فی امان اللہ گوڈ بائی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بری اپنی رائے کا ازہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حصلہ افزائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں پل خراب ہی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ موسیقی